اب ہی ہمارے ساتھ پاکستان کے پور کپٹن واسی محمد جی ہیں جو کہ پاکستان کے طرف سے چار سو دس انٹرنیسنل میچ کھیل چکے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور گس نیج میں اسلام علیکم میں وسیم احمد فاربر کپٹن پاکستان ہاکی ٹیم بھارتی ہاکی ٹیم نے اس بار بھی پدک جیتا ہے بیک ٹو بیک علمپکس میں پدک جیتا ہے بھارتی ہاکی ٹیم نے اور اس بار پیریس میں برونچ پدک بہت ہی اچھی پرفارمس رہی ہے اس ٹورنمنٹ دے ویچ اور ٹیم دی اوورال اگر 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 سی دیکھا جائے علمپکس دے ویچ شروع تو لے کے آخری میچ تک ایون کے سیمی فائنل بھی بہت اچھا پرفارم کیتا صرف بیڈ لک کے انڈ تے جا کے تیسرا گول ہو گیا ادروائز اگر پورا میچ دیکھا جائے جرمنی دے خلاف بھی تو انڈیا دی ٹیم ہونا تو چانسز زیادہ ملے شارٹ کارنر زیادہ ملے آپ کے حساب سے امیت روہی داس جو کہ اوڈیسا کے پلیار ہے ان کو ریڈ کار دیا گیا گریٹ بریٹین کے ساتھ جب میچ چل رہا تھا وہ ٹورننگ پوائنٹ تھا اگر وہ ریڈ کار نہیں ملتا تو بھارت سید فائنل میں پہنچ جاتا اور گولڈ یا سلبر کے لیے کھلتا علمپکس ویچ جڑا میچ کواٹر فائنل سی گا وہ ٹورننگ پوائنٹ سی مین ریڈ کارڈ کے بعد دس پلیارہ نال جس طرح ٹیم نے میند کی تھی تھی ڈیفینڈ کی تھی تھی بہت بڑی اچیومنٹ سی ٹیم دی اور جس طرح میچ نو پنتالی منٹ دس پلیارہ نال اور دس گیارہ پلیارہ نال کھیڈنا آج کل تھی اکھو ہو جاندہ تھے دس پلیارہ نال دیفینڈ کرنا اور ہمارے سرپن چاب ہمارے کپٹان ہرمن پریت سنگھ کے بارے میں کیا بولیں گے ان کا ڈریک فلیک اور جیسے انہوں نے بھاروت کو لیڈ کیا ہے اور ہرمن نو کنگریجولیشن کیپٹن اور اوتو ٹاپ سکورر علمپکس دا اسے طرح باقی سب پلیارہ نے بڑی اچھی پرفارمس دی تھی میرے خیال بہت ہی اچھا ٹورنمنٹ اور اوورال بہت ہی زبدس پرفارمس رہی انڈیا ٹیم دی جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے پاکستان کے پورب کیاپٹن جو کی چار سو دس سے بھی زیادہ میاچ کھیلے ہوئے پاکستان کے طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کے اس ویڈیو کے لیے اور آپ نے ٹائم دیا اور گس نیوچ کو تام سویتو تھے پاکستان پوربتنہ حکی لیجنٹ واسیم حمد جیے کی جنے لیٹ بیاکی سابرے پورا بیشورے نا کری تھے اور گس نیوچ سویتو سوطانتر بھابرے آلوچنا کرو تھے لے بھاراتی ہوکی ٹیم رو پردرسطن کنے کی پیاریس اولمپکس رہے جا دی آپڑوں کو اممو ویڈیو ٹی بھول لے گیلا تیبی آمو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریب کو جمعہ بھی بولون تو نہیں موسیقی